ناظرین آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں شہدہ اہل سنت مفتی سعید احمد حبیبی کے سوئیم میں پاکستان سننی تحریک کے سینئر امریکزی رہنما محمد شاہد گوری کی مرکزی رابطہ کمیٹر و کنافتاب قادری اور بلوچستان کی صدر علی بلوچ کے امراض شرکت آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر کثیر تداز میں علماء کرام و مشایخ ازام بھی موجود تھے شاہد گوری نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان سننی تحریک مرکز اہل سنت کی جانب سے مستوں کے شہدہ اور زخمیوں کے لئے دس لاکھ روپے مدد کا بھی اعلان کیا مزید بتائیں کہ خطاب کے دوران محتلم شاہد گوری صاحب نے ملبر کے مخیر حضرات سے اپیل کی وہ آگے آئیں اور بلوچستان مستوں کی شہدہ اور زخمیوں کی مدد فرمائیں مزید افصال آکر ہمارے ساتھ رہے گی اور دیکھتے رہیں کین آنٹی ٹو نیوز کیونکہ کین آنٹی ٹو آپ تک پہنچ رہا ہے ہر قبر سچ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری حاضرین سے دوزانش ہے کہ مصرح ہماری بات کو سمات فرمائیں میں تمام علماء اکرام مشاہد عظام تمام رحنماؤں کو بڑے عدب سے سلام پیش کرتا ہوں اور ہم بھی کل رات سے یہاں پر رہے ہیں اور کچھ شہیدوں کے اور زخمیوں کے آیادت کے لیے یہاں تک پہنچنے میں دھوڑی تاخیر ہو گئی میں بہت ہی کیونکہ میں نے پریس کانفرنس سنی تھی اور میں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بڑے غور سے سنی اور یہاں تک جو میں پہنچا ہوں پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشوندی ساب کی ہدایت پر یہاں پر حاضر ہوا اور میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ تجویز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس تجویز کو بڑے غور سے سنا جائیں بلکہ جو بات ہماری پورے ملک میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ جس طرح ظلم اور بیادتیاں ہوتی رہی اب بھی ہو رہی ہے یہ سانیہ مصطوب یہ نشتر پارک کے سانے کی یاد دلاتا ہے کیونکہ نشتر پارک کا سانیہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا میں اس کا چشندید گواہ بھی ہوں ہم تمام شہدہ کے جتنے بھی لوائکین ان کا دکھ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور زخمیوں کی تکلیف کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت سے گزر چکے ہیں اب میں جو بات کرنے لگا ہوں بہت مقتصر دو تین منٹ میں انشاءاللہ طرح میری بات کو کمر ہو جائے گی اور میں پورے ملک پاکستان کیے کیونکہ اہل سنت و جماعت کہ لوگ جتنے خرچ کرتے ہیں جتنے خرجات کرتے ہیں نظر نیاز میں فاتح خانی میں اور جشنہی نراد النبی میں عیدوں میں شادیوں میں تو ہم بھی جتنے بھی مسائلکیں جتنے بھی مذائب پوری دنیا میں موجود ہیں تو اہل سنت کے لوگ بھی کوئی بھوکے ننگیں نہیں ہیں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ کہ اہل سنت کے لوگ بھوکے ننگیں نہیں ہیں کروڑوں عربوں روپے خرچ کر کے حضور علیہ السلام کی بھارگاہ میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں کروڑوں عربوں روپے خرچ کر کے ہم سیدنا غوث عظم کی بھارگاہ میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں میں تمام پورے ملک کے مخیر حضرات سے کیونکہ یہاں کے حالات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلوسیستان کی حالات کیسے ہیں ان کے وہاں کے مالی پوزیشن کیا ہے جو لوگ شہید ہو گئے ان کے گھروں کے حالات کیا ہے اور جو لوگ زخمی ہو گئے ان کے مسائل کیا ہے بے روزگاری کا بڑتا ہوا طوفان بلوسیستان میں سب سے زیادہ ہے میں پورے پاکستان کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا محال اپنا جو بھی انداد ہے جو بھی اتیہ ہے وہ یہاں پر بھیجوائے مصطوم بھیجوائے اور مصطوم کے اندر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اہل سلمت کی حوالے سے میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ایک پڑے ایمانداری طریقے سے ایک مالیاتی کمیٹی بنائی جائے اس مالیاتی کمیٹی کے اندر ایسے لوگ ہو کہ جو حقدار کا حق ان تک پہنچا سکے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو مصطوم کے شہید ہیں جو ان کے زخمی ہیں ان کی مالی محورت کے لیے مالی تعاون کے لیے ہر ممکی مرکز اہل سلمت سے کوشش کی جائے گی اگر ایک کرو کا خرطہ ہوگا دو کرو کا خرطہ ہوگا باعت کرو کا خرطہ ہوگا تو انشاءاللہ گرہا ہم اس کے اندر تعاون کریں گے لوگوں کے پاس جا کر بھیگ مانگیں گے اور آپ کو پہنچائیں گے انشاءاللہ اور آج سربرا پاکستان سننی تحریک محمد شرز شاہداب رضا نشمندی صاحب کی جانب سے میں پاکستان سننی تحریک کی طرف سے دس لاکھ روپے کی مدد کا احنام کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کومیٹی بن جائے گی میں ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور دس لاکھ روپے کی جو امداد ہے یا مدد ہے یا تعاون ہے وہ انشاءاللہ پاکستان سننی تحریک کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ میں تمام علماء اکرام مشاہد عظام سے یہ گزاری کروں گا کہ جہاں جہاں مخیر حضرات سے رابطے ہیں ان تک یہ پیغام پہ جائے اور مستون کے جتنے بھی شہید ہیں جتنے زخمی ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیں بلتل کر حصہ لانا جائے ہیں انشاءاللہ پاکستان سننی تحریک کو پاکستان سننی تحریک کیا کارکن کو کسی طرح بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین وطین کی خدمت کرنے کی توفیق حضر فرمائے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسرکمے کی توفیق حضر فرمائے محبت میں ہی موت حضر فرمائے اور جو لوگ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کی بہت تحصیب بڑھا ہے محبت میں آلئینا اللہ تعالیٰ کو مبید